السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمارا جو گھرڈن ہوتا ہے نا اس میں ہم سمجھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے بیکار ہو گئیں مثلا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سوائل سوائل جب پرانی ہو جاتی ہے نا تو ہم سوچتے ہیں ان سے پھیک دیں سوائل کو ہم اگر وہ پرانی ہو جاتی ہے کافی اور اس کی اس میں پودے جو ایسا ہی طرح گروٹ نہیں کر رہے تو ہم ایک کام کر سکتے ہیں اس میں کہ اس میں یہ جیسے سوائل ہے نا اگر یہ پرانی ہوئی ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے اس میں مختلف قسم کے فرٹیلائزر ایڈ کر دیں گے جس سے یہ پودے کی نشن رما میں اہم کردار ادا کرے گا یعنی یہ مٹی جو ہے وہ کام کی ہو جائے گی پھر پودوں کی گروت کے لیے فیدے مند ہو جائے گی اگر ہم اس میں فرٹیلائزر مختلف ایڈ کر دیں گے اسی طرح سے پودے جو ہم پروننگ کرتے ہیں پتے وغیرہ نکال دیتے ہیں پودوں کے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہو گئے ہیں پھیک دیں ہم سے اسے بھی ہمیں پھیکنا نہیں چاہیے اس کو ابھی کیا کرنا چاہیے اس کی یہ جیسے میرے پاس پروننگ کریے پودوں کی تو یہ پتے بہت سارے پڑے میں پودوں کی تو اب ہم اسے اس کی کمپوز بنا دیں گے اب میں نے ایک بکٹ بنائے وہا ہے اس کے اندر میں یہ جو بھی پتے وغیرہ ہوتے ہیں جو بھی پودے خراب ہو رہا ہوتے ہیں وہ سب میں اس بکٹ میں ڈال دیتی ہوں اس طرح سے وہ کمپوز تیار ہوتی رہتی ہے تو یہ چیز بھی ہمارے بیکار نہیں ہوتی ہے اب مثلا کچھ پودے ہوتے ہیں زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سوک جاتے ہیں کسی وجہ سے تو لکڑیاں اس میں سے نکلتی ہیں دیکھیں یہ میرے پاس آپ کو نظر آ رہی ہے لکڑیاں پڑی تو یہ پودے ہی سوک گئے تو اس کی یہ لکڑیاں اب یہ بھی ہمارے بیکار نہیں ہے یہ اس لیے بیکار نہیں ہے اگر بہت سوکی ہوئی لکڑی ہے اس کو ہم جلا کر وڈایش بنا سکتے ہیں اور وہڈایش جو ایک فرچہ فرٹیلائزر ہوتا ہے جو ہم پودوں کو دے سکتے ہیں تو یہ بھی ہمارے بیکار نہیں ہے اس کے علاوہ میں اس کا ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں ان لکڑیوں پر یہ اس کو نہ ہم صاف کر کے ان کو اور پھر اگر ہم چاہیں تو اس کو کلر کر سکتے ہیں کلر کرنے کے بعد ہم اسے کیا کریں گے کہ اس کو ایک گارڈن کی دیوار پر لگا سکتے ہیں اور اس کو اس میں ہم پلانٹر لگا سکتے ہیں ہم میں نے یہ دیکھیں بہت ساری یہ میرے پاس ہے لگنیاں پودوں کی جو سوک گئی ہیں لیکن یہ میں نے جو چوز کری ہے نا میں نے تیار کر کے رکھی ہے ایک لگڑی اس کی پودوں کی تو میں آپ کو دکھاتے ہوں میں نے اس کو کلر وغیرہ بھی کر لیا ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں وہ تیار کیوئی دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں کلر کر آئے اور اس کو تیار کر کے رکھا ہے کہ میں اس کو اپنی گارڈن کی دیوار پر لگا کے ایک سمجھیں دیوار پر لگا کے اور میں اس میں پلانٹر لگا دیں گے تو یہ ایک طرح سے بہت اچھا لگے گا یہ پلانٹر اس میں لگے ہوئے یہ شو پیس کے طور پر بھی ہو جائے گا اور یہ سجاوٹ کے طور پر بھی ہو جائے گا کہ ہم اپنے گارڈن کو کس طریقہ سے سجا سکتے ہیں کس طریقہ سے زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس پر یہ اصل میں بوگن کیا کہ ایک پلانٹ میرا خراب ہو گیا تھا تو اس میں سے میں نے یہ نکالی تھی تو میں نے کہا چلیں اس کو میں بیکار کیوں کروں اس کو میں اس کا ایک ہنگنگ پلانٹر سا بنا کے اسے لگا کے اس پر پلانٹر لگا دیں گے تو بہت خوبصورت لگے گا وہ تو میں نے یہ ایک لکڑی پر اس کی کلر کر کے رکھا ہے اب میں اسے لگاتی ہوں تو میں نے اس میں پہلے سے یہ ڈوری وغیرہ باندھی ہے تاکہ آسانی ہو جائے اور ویڈیو میری بہت لمبی نہ ہو آپ لوگ بھی بور نہ ہو اور آپ اس کو انجوائے کریں تو اس لیے میں نے کم ٹائم بچانے کے لیے میں نے اس کو یہ کر لیا ہے کہ پہلے سے تیار کرتے رکھا ہے اب میں اس کو ہنگ کروں گے تو چلے میں اس کو ہنگ کرتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہاں مجھے ہنگ کرنا ہے کس جگہ ہنگ کروں گی جائے یہ زیادہ اچھا لگے دیکھیں میں نے یہ چوز کیے یہ دیوار اور اس پر میں یہ ہنگ کروں گے تو چلے میں اس سے ہنگ کرتی ہوں اور پھر اس میں پلانٹر لگا ہوں دیکھیں آپ دیکھیں یہ دیکھیں سارے میرے پودے رکھیں اور میں نے اس کو یہ ہنگ کر لیا ہے اب اس میں ہمیں کیا کروں گے یہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پلانٹر لگاؤں گی جو دیکھنے بھی بہت اچھے لگیں گے تو چلے میں پلانٹر لگا ہوں دیکھیں ایک تو میں نے اس میں پلانٹر لگایا ہے ایک میس کو تھوڑا سائی سے شب دیتی ہوں ایک میس میں یہ پلانٹر لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے دو لگا نہیں ہے اب میں اور بھی لگاؤں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا اچھے لگ رہا ہے میں نے چھوٹے یہ گلاز ہوتے ہیں اس کو بنا کے لگایا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو میں اور بھی لگاتی ہوں یہ بھی لگا دیتے ہیں یہ ہم کہاں لگاتے ہیں یہ ہم یہاں لگاتے ہیں اس کو میں ابھی صحیح کروں گی اچھا اس کو کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم اس کو بھائی یہ تو اس دیکھیں ہوں ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں پلانٹر دیکھ رہا ہے کتنا اچھے لگ رہا ہے یہ خوبصورت لگ رہا ہے ابھی میں اور بھی لگا دیتی ہوں کہ میں نے اس کا سنے یہ دیکھیں یہ میں نے اور بھی پلانٹر لگا دیا تو یہ دیکھیں کہ سرد لگ رہا ہے نا اچھا لگ رہا ہے نا ایک اور بھی ہے میرے پاس میں دیکھتی ہو اچھا یہ میں نے اس میں میں نے غلطی کی اس میں نا وہ نہیں لگایا میں نے چلے میں بعد میں لگا دوں گی اس میں ڈوری نہیں لگائی تھی میں نے تو اسے میں ڈوری لگا کے نا ڈوری باندھ کے دوبارہ سے اس کو لگا دوں گی تو یہ ہمارے پاس ہینگنگ پورٹس میں یہ دیکھیں اب دیکھیں تک سرد لگ رہا ہے کہ ہم نے وہ سوکھیوی لکڑی سے یہ تیار کر لیا اور یہ پلانٹر تیار کر لی ہے ہم نے اور یہ پلانٹر جو ہے ہم نے اس میں لگا دی ہیں تو یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی ہم نے ساری اپنے گارڈنگ کی بیکار چیزوں سے یہ ایک بہت اچھا ہینگنگ لکڑی کو کلر کر کے اس میں یہ پلانٹر لگائیں تو کلر کر دی ہیں میں نے اس کو پلانٹر اس کو بھی تو سرد بگرائیں دیکھیں گے تو یہ میں آپ کو اوہر ترک سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے پوٹ لگ رہے ہیں یہ دیکھیں تو امید کرتی ہوں آپ کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا تو آئندہ انشاءاللہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ